بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم دسیویر آف مینکائنڈ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت پر پیارے بچوں میں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات میں عمل کریں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کا مطالعہ کریں تو ہم اپنے جو ہیں question answer کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا question ہے he dash here yesterday اس میں سے چار options ہیں اس میں سے ہم choose کریں گے has come آئے گا came آئے گا will come یا come آئے گا ہم پہلے لیسن میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ verb کی tense کی تین forms ہوتی ہیں past, present اور future اور past tense جو ہے وہ activity complete ہو چکی ہوتی ہے پہلے سے جیسے یہ کل ہمارے پاس کل آیا تھا he dash here yesterday تو ہم یہاں پہ past tense جو simple past tense ہے اس میں came لگائیں گے تو یہ بن جائے گا he came here yesterday کیونکہ یہ simple past tense ہے تو he came here yesterday وہ یہاں کل آیا تھا اس کے بعد ہم next question دیکھتے ہیں next question ہے if you dash I shall be available اس میں ہم نے چار options میں سے ایک option چوز کرنی ہے will come come have come یا came آپ دیکھیں کہ یہ ہم جو ہے یہ conditional sentence ہے مشروط جملہ ہے اس میں condition لگائی کی ہے if you come I shall be available اب ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ first conditional sentences میں دو classes ہوتی ہیں ایک میں present simple ہوتا ہے اور ایک میں future simple ہوتا ہے تو اگر ہم اس sentence کو دیکھیں تو اس میں I shall be available simple future ہے تو جو اس سے پہلا والا sentence ہے اس میں simple present آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو future ہوتا ہے اس میں activity complete ہونی ہے اور will کے ساتھ base form اور verb لگے گا اور ہم نے present tense لگانا ہے اور come کی جو present form ہے وہ come ہے اس لیے ہم اس میں سے choose کریں گے if you come I shall be available کیونکہ یہ conditional sentence ہے first conditional تو if you come I shall be available اس کے بعد ہم next question کی طرف آتے ہیں next question ہے he dash take the examination next year اس میں ہمیں information مل رہی ہے کہ وہ اگلے سال exam میں بیٹھے گا یا exam لے گا اس میں سے ہم نے will have will will be اور shell choose کرنا ہے تو present 2019 ہے اور وہ 2020 میں لے گا اس کا مطلب ہے کہ future ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ shell استعمال کروں یا will استعمال کروں تو will definition ہے is a helping verb which is used with the main verb to indicate future tense it is mainly used to show intention desire capacity or the habit of a person اور جو shell ہے the word shell can be used in place of the word will if we are talking about a future plan event and expectation with the first person that is i and we لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ he ہے i اور we نہیں ہے اور future tense بھی ہے تو ہم یہاں پہ will choose کریں گے he will take the examination next year وہ اگلے سال انتحان دے گا اب ہم اپنے next question کی طرف آتے ہیں he dash come to us tomorrow he اس میں سے ہم نے four options ہے comes will come came had come تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہے 14 july اور وہ tomorrow 15 july کو ہمارے پاس آئے گا تو it is a future tense تو ہم اور یہ he ہے تو ہم اس کے لئے لگائیں گے he will come to us tomorrow کیونکہ ظاہر یا ہو تو اس کے لئے ہم will لگاتے ہیں امید ہے آپ کو exercise سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر